موسیقی نوم منتخب وزیرالہ حمزہ شہباس کی تقریب حلف برداری ایک بار پھر ملتوی گورنر ہاؤس ذرائع کے مطابق حلف برداری کی تقریب دوسری بار ملتوی ہوئی زبانی اطلاعات پر گورنر ہاؤس میں حلف کی تیاریاں کی گئی ہائی کورٹ نے گدشتہ روز صدر مملوقت کو نماندہ مقرر کرنے کی ہدایات کی تھی وزیر آزم شہباس شریف کوئیٹا سے لاہور پہنچ گئے وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلی بار شہباس شریف لاہور پہنچے پنجاب میں 22 روز سے کوئی وزیرالہ پنجاب اور کابینہ نہیں یکم اپریل سے شروع ہونے والا آئینی بھوران قتل نہیں ہو رہا گورنر پنجاب آئین شکن کے طور پر یاد رکھے جائیں گے نون لیگ کے رہنما اطاولہ تارٹ ملک احمد خان اور رانا مشہود سمیت دیگر رہنماوں کی پریس کانفرنس ملک احمد خان نے کہا کہ صدر مملوقت آئین کے مطابق عمل کر عبام کو رلیف کی فراہمی کے لیے اہم اتنا رمضان بازاروں میں کل سے چینی ستر روپے فی کلو ملے گی دس کلو آٹے کے تھیلے کی چار سو روپے میں واپر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت چیف سیکٹری پنجاب کامران علی افضل کی زیر سدارت اجلاس گندم خریداری موہن اور سمگلنگ کی روکھام کے لیے اقنامات کا جائزہ لیا گیا بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کے خلاف درخواست سماد کے لیے مقرر ہائی کورٹ کا دور اکنی بینچ 25 اپرل کو کیس کی سماد کرے گا درخواست میں موقع اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن کے جانب سے جاری نوٹیفکیشن غیر قانونی اور غیر آئینی ہے درخواست صدر لاہور ہائی کورٹ بار سردار اکبر ڈوگر کی جانب سے دائے گئے ماہ سیام میں بترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نارک سکا شہر کے مختلف علاقوں میں تین سے چار گھنٹے کی غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ جاری کئی کئی گھنٹے بچلی بند ہونے سے کاروبار کرنا محال ہو گیا لیسکو کو چھے سو میگا وارٹ کے شوٹ فال کا سامنا ان پی سی سی کی جانب سے لیسکو کو سنتیسو میگا وارٹ بچلی فراہم دی جا رہی ہے غیر ایلانیا اور جبری لوڈ شیڈنگ سے شہری شدید عذیت میں ہو پلا ایڈوکیٹرز کے کنٹریکٹ میں ایک سال توسید دینے کا فیصلہ بیشتر ایڈوکیٹرز کا پانچ سالہ کنٹریکٹ ختم ہونے کے باعث تنخواہیں بند ہونے کا خدشہ تھا پنجاب بھر میں ایڈوکیٹرز کی تعداد گیارہ ہزار اور لاہور میں تین سو نفوے ہے ایڈوکیٹرز اٹھائیس اپریل تک درخواست جواب کروا سکیں گے جمع شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر مبارک حویلی سے برامد ہونے والے جلوس میں ازاداروں کی کثیر تعداد میں شرکت پولیس کے پانچ ہزار سے زائد اہلکار سیکیورٹی پر تائینات کیے گئے سیف سیٹیز اتھارٹی اور ڈی سی آفیس کے کنٹرول روم سے مونیٹرنگ مرکزی جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس موت پل رہی سیٹیڈی کی لاہور سمیت مختلف ازلا میں کاروائیاں سات دشتگرد گرفتار دشتگردوں کے قبضے سے آٹھ سو پچاسی گرام باروت نفرت انگیز مواد اور نقدی برامد ترجمان سیٹیڈی کے مطابق گرفتار دشتگردوں کا تعلق مختلف کالادم تنظیموں سے ہے گھروں کی تعمیر کے حوالے سے منفرد سکینڈل بے نکاب بوتل پلانٹ اور لیبارٹری کی تعمیر کے لیے ارازی پر سرکاری گھر بنانے کا انکشاف نشتر ٹاؤن اکیڈمی کی زمین الارٹ کر کے تعمیراتی کام بھی شروع کر دیا گیا ڈی جی ایل ڈی اے نے ایم ڈی واسات سے منصوبہ مکمل نہ ہونے پر تفصیلات طلب کر لی سابق حکومت کا شہر کے لیے ڈسٹرکڈ ڈیویلپنٹ پیکش منصوبہ سیاستی دباؤ بڑھنے پر گلی محلوں میں کام ٹھپ ہونے لگا حکومت نے ترقیاتی اداروں کو کام کرنے سے روک دیا سابقہ حکومت نے لاہور کے قومی اور صبای اسمبلوں کے حلقوں کے لیے پانچ ارب چھتیس کروڑ کا پیکش دیا تھا سگیاں روٹ توسی اور بحالی منصوبہ ایل ڈی اے نے ملحقہ علاقوں کی بحالی کا بھی پلان بنا لیا زبو حالی کا شکار سگیاں پول پلازا کی مرمت اور بحالی کا کام کیا جائے گا ملحقہ علاقوں کی بحالی کا کام شامل کرنے سے منصوبے کی لاغت چار ارب پنتالیس کروڑ سے تجاوز کر جائے گی شہر کی بیس اہم شاراہوں کو دلکش بنانے کا میشن تجاوزات بینرز، ٹیمرز، بل بورڈز اور ملبا فوری ہٹانے کے احقامات جاری انتظامی افسرات میں ورکنگ پیپرز تیار کر کے تجاوزات ہٹانے کے لیے مشینری مانگ لی ابتدائی طور پر بیس شاراہوں کو تجاوزات، فلیکسز، بینرز اور ملبا فری بنایا جائے گا اسلامپورا رمضان بازار میں مسائل جونکے توں، آلو اور پیاس کی خریداری کے لیے بدستور کتاریں چینی سرکاری ریٹ سے زائد قیمت پر ملنے کی شکایات، سستے بازار میں خریداروں کے لیے پنکھے کا کوئی انتظام نہیں